مرگے کا تاج ہے یہ تھوڑا دا زوم کر کے دکھائیں ان کو یہ میں نے فرس ٹائم کسی مرگے والے کی شاپ کس لیے رکھے ہیں میں اور کون لوگ لے کے جانے ہمارے برادر ہی گھاتے ہیں سر یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ سوکھی ہوئی مچلی ہے بھائیا یہ مچلی بالکل الک قسم کی ہے چینل خاص اور عام کی ٹیم آپ سے آپ کے دل کی کسی کاروبار کی یا معاشرے کے فائدے بند مشوروں کی معلومات حاصل کرنا چاہتی ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں اور کسی جائز مقصد کے دہت ویڈیو بنوانا چاہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو بنوانے کے لیے اس نمبر پر وارس اپ کریں شکریہ السلام علیکم ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں کورنگی سوک آرڈر مچلی کی بہت ہی بڑی مارکٹ اور یہاں پر ہم نے ایسی ایسی چیزیں یہاں پر وزٹ کر کے دیکھی ہیں کہ چیزوں سے مراد ہیں تو مچلی مگر مچلی کی کچھ ایسی الگ الگ نسلیں ہیں اور بڑے بڑے مچلی کے سر ہم نے یہاں دیکھے مچلی کے انڈے اور بڑے سائز کی جو مچلی ہم نے فشری میں دیکھی ہے یہاں پر کٹی ہوئی الگ الگ سائز کی پڑی ہوئی دیکھی ہے کہ یہ چھوٹی مارکٹ نہیں کہلائی جاتی یہ بڑی مارکٹ ہے یہاں پر برائیم ہیدری سے یہ فشری سے دائریک لانچوں سے مال آتا ہے اور سستے داموں بیکھتا ہے آئیے یہاں پر دکانداروں سے بات کرتے ہیں اور یہاں پر چیزوں کا ریٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ ناظرین یہ دیکھیں یہ سوکھی ہوئی مچھلی ہے بھائیہ یہ مشکہ ہے مشکہ ہے یہ مچھلی بلکل خوش کوئی بھی ہے اور اس کی بھائی کون سے تشکتی ہے اس کا سکرڈیج بند ہے سالن منتا ہے اچھا دیکھیں یہاں پر اس طرح کی چیزیں بھی جو کراچی میں دوسری جگہوں پر ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں دکھائی تھی اس طرح کی الگ الگ انٹیک چیزیں آپ کو ملتی ہیں جو ایک مقصود طبقہ جو ہے وہ کھاتا ہے آئیں مزید آپ کو چیزیں دکھاتے ہیں سلام علیکم علیکم السلام یہ دندیا ہے دندیا ہیرہ راماس کالا پپ یہ بارہ سو روپے کلو ہے یہ یہ نو سو بڑا والا آزار یہ ساڑھے نو سو یہ آزار روپے کلو ہے راماس وائٹ راماس چلیں جی آپ کو ریڈی آکے پتہ چل گئے ہیں اور بڑے سائز کی مچھلی ہے یہ میرے خیال ہے چھے کلو پانچ کلو کا ساتھ دانہ یہ 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 پانچ کلو چھے کلو کا چار پانچ کلو چھے کلو کا یہ ہیرے کا دانہ ہے بڑے سائز کی اور مزید دکھاتے ہیں آپ کو جو سری کی ہم نے بات کی ہے بڑے بڑے سائز کی وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا بڑا سر ہے مچھلی کا بتایا تھا چار چالیس کلو کی یہ مچھلی تھی اور اس مچھلی کے جو سر ہے یہ سری تین سو روپے کلو یہ بیچی جا رہی ہے یہاں پہ اور اچھا خاصا وزن تھا ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک اور مزید آپ کو ہم چیزیں دکھاتے ہیں یہ ایک مچھلی میں نے دیکھی تھی بلکل انٹیک قسم کی مچھلی تھی جو فرس ٹائم ہم نے دیکھی ہے یہ مچھلی اٹھا کے آپ کو دیکھاتا یہ مچھلی دیکھیں بھائی یہ مچھلی بلکل relig قسم کی ہے اور یہ نام کیا اس مچھلی کے بالاواز بالاواز مچھلی ہے بھائی یہ دیکھیں اس کی آنکھیں کدھر ہیں اور یہ دیکھیں یہ آنکھیں ہیں اس کی اور مو بلکل انسانوں کے ہونٹوں کی طرح اس کے ہوت ہیں یہ کیا کلو ہے بھائی یہ کیا کلو ہے مچلی یہ کیا کلو ہے 200 کا کلو بتا رہے ہیں یہ تو اس طرح کی مچلیاں یہاں پر پائی جاتی ہیں اور یہ والی مچلی بھائی چونچ والی لمبے چونچ والی مچلی یہ دیکھیں جی یہ کتنی الگ قسم کی مچلی ہے یہ سکھا کے بھی کھاتے ہیں نا لوگ یہ کیا کلو ہے یہ 300 روپے کلو ہے 300 روپے کلو مچلی ہے گنگا کہہ رہے ہیں یہ گنگا مچلی ہے 300 روپے کلو ہے چلیں جی ابھی تک اور مزید آپ کو چیزیں دکھائیں گے آگے رہے کے چلتے ہیں آپ کو بھائی جمیدون مچلی ہے بھائی جمال بھائی جمال بھائی جمال ام تک کلو ہے جی بھائی جمال تک کلو ہے یہ ڈاٹی مشلی ہے بھائی یہ چھ سو روپے کلو ہے یہ کن ہے یہ ساڑھے چار سو روپے کلو ہے یہ گسر ہے یہ چار سو روپے کلو ہے یہ اور یہ دندیا ہے دندیا تین سو روپے کلو یہ ڈانگری ہے یہ سمندر کا بادشاہ ڈاٹی سے بھی اچھا دائقہ ہوتا ہے یہ پانسو روپے کلو ہے چلیں جی زبردست ہو گیا آپ لوگ یہاں پر جلدی جلدی آئیں یہ سردیاں جانے سے پہلے اس کا لوتھ فٹ آئیں اور ابھی آپ کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی مچھلی ہے اور جنگے بھی یہاں پر بہت بڑے سائز کے رکھے ہوئے ہیں اسلام علیکم بھائی جنگا کون سا ہے یہ چہرہ ہے اچھے بڑے سائز کا جنگا ہے چھوٹے سائز کا نہیں ہے یہ درمیانہ سائز کلاتا ہے یہ یہ لوگ بارہ سو بیشتا ہم ہزار بیشتا ہے یہ وائٹ کون ہے یہ کالا پاپ لٹ ہے یہ ڈاٹی ہے یہ سانس سربے کلو ہے یہ ڈاٹی ہے آنٹ سربے کلو یہ ڈانگری ہے آنٹ سربے کلو یہ کالا پاپ لٹ ہے سانس سو یہ کالا کون ہے ساڑھے چارسو یہ کالا پاپ لٹ ہے نو سربے کلو یہ ہیرہ ہے یہ ساڑھے چھے سو یہ وائٹ کون ہے یہ ساڑھے چھے سو آگے چلتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں مزید یہاں پر کچھ الگ الگ چیزیں میں نے فر hurts time دیکھی ہیں جو زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی آج دیکھیں تو سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھا دیا جائے یہ جی میں نے فرس ٹائم ابھی آپ کو بتایا تھا جیسے یہ مرگے کا تاج ہے یہ تھوڑا در زوم کر کے دکھائیں ان کو یہ میں نے فرس ٹائم کسی مرگے والی کی شاپ کس لیے رکھے ہیں اور کون لوگ لے کے جانتے ہیں یہ ہمارا برادی رہی کھاتے ہیں سر یہ کیا ہوتا ہے اس کا سالان بنتے ہیں کس طرح کا سالان بنتے ہیں کیسے گوشت کی طرح ہوتا ہے بٹ کی طرح ہوتا ہے گوشت سے اچھا ہے بڑے گوشت سے اچھا ہے یہ اچھا آپ لوگوں کو اور ہمیں بھی ایک نئی چیز پتہ چلی کہ یہ مرگے کے جو تاج ہوتا ہے اس کو کہتے کہیں تاج ہی کہتے ہیں اس کو یہ بھی نورملی کھائے جاتے ہیں کوئی برادری آپ کی کونسی برادری برمی ہے برمی برمی اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آج تک کھاتے ہوئے دیکھی نہیں تھی یہ بھی پتہ چل گئی کہ یہ بھی کھایا جاتا ہے چلیں آگے آہیں آپ کو مزید آگے یہ دکھاتے ہیں یہ مرگی کے انڈے ہیں اس کا کیا پرپس ہیں یہ بھی یہ بنت ہے یہ بھی ایسے بنے گا یہ بھی یہ کچھیں انڈے ہی ہیں یہ ایسے بنے گا یہ تک نہیں نہیں یہ بھیミورکی کے جو پیٹ میں سے انڈے نگلتے ہیں یہ بھی ضائع نہیں ہوتے یہ بھی کھا لیے جاتے ہیں چلیں اپنا ابھی یہاں کی جو ویڈیو ہے تھوڑا سا کیمرہ ادھر کریں یہاں تک کی ویڈیو ہم اسٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور مارکٹ میں بھی لے کے جائیں گے یا کسی اور جگہ پر اپنا ویڈیو بنائیں گے اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو علمی آپ کو پروگرام دکھاتے رہیں گے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملیں گے انشاءاللہ کسی اور نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ